دوسرے دن کی کھیلوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے گہری دھند چھائی ہوئی ہے اتنی گہری دھند کے بادلوں کی طرح آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ اخبستہ ہواوں کے جھونکوں سے گویا کے سورج بھی سہمسا گیا ہے دھند کے بادل دیکھئے لیلہاتی ہوا کو محسوس کیجئے اس گہری دھند اور یہ اخبستہ ہواوں میں ذرا سہمے و سورج کا بھی نظارہ کیجئے مگر یہ سرد موسم ہمیں کھیلوں کا آغاز کرنے سے روک نہیں سکتا بلکہ یہ ہمارے جوش و خروش میں اور اضافہ کر رہا ہے تو آئیے اگلے دن کے کھیلوں کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی بھرپور انٹرٹینمنٹ کے لیے آج ہم آپ کو کیا کیا کچھ پیش کر سکتے ہیں اگر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انتہائی خوبصورت اور دلچسپ لمحات آپ دیکھنے والے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہونے والے ہیں آج کے مہمانان گرامی قدر تشریف لا چکے تو بلا تاخیر کھیلوں کا آغاز کیا جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں کھیل کے میدان میں ہمارے تعلیمی میدان عمل میں بہت زیادہ ختمات ہیں اور میں جیسا کہ پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سر جہانگیر کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہمارے کالیج سے پڑھ گئے اب ماشاءاللہ میڈیکل کالیج میں تعلیم حاصل جا رہے ہیں مہمانے خصوصی مہمانوں کے استقبال کے لیے صرف افنا کہوگا اے بات سبا کچھ تُو نے کہا کچھ ہم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانا بچھانا راہے میں ہم پلکہ ہی تو ہر دم اے خدا کرتے رہیں ہم پہ لازم ہے تیری حمد و صلاح کرتے رہیں ہو کے سعیدہ ریز ہم بھی اپنے خالق کے حضور حامد اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتے رہیں سمیر 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 اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدنوک الشمس الى غسط اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتهجد بنافلتا لکا عسا ان يبعث عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظيم بے خود کی یہ دیتے ہیں بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا آدل میں تجھے رکھ لوں 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 کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آدل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے کہ تحفے میں بے جوں میں انہیں آکھیں جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے کہ تحفے میں بے جوں میں انہیں آکھیں کہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا آدل میں تجھے رکھ لوں لیجیے جناب پیش خدمت ہیں مزے مزے کے کھیل تیار ہو جائیں دیکھنے کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے سی ٹی بجی ہے کھیل شروع موسیقی 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 اور وہ نہیں آئے ہیں تو ان کو چاہتے ہیں دیمکارنا سرطاپ 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 مجھے 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 موسیقی 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 ہر در دیس کا دپتہ سمقاعدہ دیکھنے میں آئے گیا کلس سیکھنے کے دلکہ کے دمیان ہر در دیس کا دپتہ سمقاعدہ شروع ہو چکا ہے سب اچھلی مرید مرید آپ خیبر دکھائیں گے جیو 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 اچھا رانا ہی دو اٹھا ہے اچھا رانا ہی دو اٹھا ہے سنت Pawn fach رسول خیبر خیبر یا برا نزی Report موسیقی موسیقی شباش موسیقی 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 بہت کرتے ہیں ہم بہت خوشی راسی لیے موسیقی اور بچے داخل ہو رہے ہیں بچے شامل ہو رہے ہیں بچے شامل ہو رہے ہیں بچے شامل ہو رہے ہیں اور بچے شامل ہو رہے ہیں جنگلوں پہاڑوں دریاؤں سمندروں اور فضائی قوتوں پر غلبہ اور فوقیت پانے اور انہیں تصدیر کرنے کے لیے اسے قوت فاخرہ بھی عطا فرمائی جس کے بلگوٹے پر انسان ستاروں پر کمت دعا سکتا ہے شرط صرف جذبہ اور جنون کی ہے مقالِ علامہ محمد اکبال محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمت اور مزید کے دو جہت کے لیے فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اسٹ کے انتہاں اور بھی ہیں اسی قوت فاخرہ اور جذبہ جنون کے تحت انسان نے پہاڑوں کے سینے چیر کر راستے بنائے اور سمندر کی آخری حدوں تک جہاں انسانی بینائی لہروں میں دوب جاتی ہے وہاں ذہن انسانی کی رسائی کو ممکن بنایا اور باطری قوت کو وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت پہم فرمائی ہمارے قوم شاید علامہ حضرت محمد اکبال نے انسان کو اپنی اس لا محدود قوت کو اور اسی قوت کے بضبوطے پر کائنات کو تصویر کرنے کا درس کچھ ان الفاظ میں دیا ہے کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری ندا ہمیں ہیں تعلیم و تدریس ہو یا تیل کا میدان یہی قوت ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے مگر جب انسان نزب و زب اور حد اعتدال کو توڑتا ہے تو یہی قوت بگاڑ کا باعث بھی بنتی ہے لہٰذا اس قوت کو عقل کے تابع رکھنا انسانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کالیجز ہوں سکولز ہوں یونی بسکیاں ہوں تو وہاں پہ تدریس کے عمل کے ساتھ ساتھ یہ جو دھیلوں کا عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ اس قوت کو عقل کے تابع رکھنے کے لیے بہترین موقع جو ہیں وہ فراہم کیا جاتا ہے انسان اپنی تمام قوتوں کو جب ڈراؤنگ کے اندر آگے استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کسی بھی ایسی حرکت یا ایسی کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوار نہیں ہوتا جو کہ اس کے لیے یا اس کے خالدان کے لیے باعث شرمیدہ ہو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور غالب نے بھی کیا خوب فرمایا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹکا تو پھر لہو کیا ہے محترم مہمانہ گرامی اس طالعے کا تمام سٹاف اور عموماً اور پرنسیپل صاحب خصوصاً وہ بہرے نایاب ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ادارے کے طلبہ و طلبات کے لیے وقت کر رکھتا ہے نہ مسائد حالات کے باوجود ادارہ کے اصادتہ اکرام اور پرنسیپل کی انتھر کوششوں کی بدولت طلبہ و طلبات نے ہر میدان میں اپنی قابلیت کے جہور دکھائے ہیں پرنسیپل صاحب کے گردار میں شامل نفاصت خلوص محبت اور مخواس جیسے انعاصر ان کی شخصیت کو پرشماتی بناتے ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز صرف اپنے ادارے اور طلبہ و طلبات کے لیے وقت کر رکھے ہیں شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس کے ہاں میں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس کے ہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور پرنسیپل صاحب ان کی صدمت میں اور ان کی شخصیت میں میں جب سے ان سے ملا ہوں میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ جو بھی ان سے ملا ہے تو پھر وہ ان کا گرویدہ ہو گیا ہے لگتا یوں ہی ہے کہ شاید انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں بلا کی تاجر ہیں اس کی آنکھیں بلا کی تاجر ہیں جس کو دیکھیں خرید لیتی ہیں بلا پرنسیپل صاحب کی صدمت میں کہ ان کی شخصیت اور ان کی گناہ گون جو مصروفیات ہیں اور جو ادارے کی پہتری کے لیے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایک جبنوں ہی سے ہی ایک ستارہ ہی سے ہی جب تیرہ میں اجالوں کا اشارہ ہی سے ہی ہیں ابھی شہر میں ناموس پہ مرنے والے ہیں ابھی شہر میں ناموس پہ مرنے والے دینے والوں کے لیے اتنا سفارا ہی سے ہی اور ہم کو جلنا ہے بہر رنگ سہر ہونے تک ہم کو جلنا ہے بہر رنگ سہر ہونے تک ایک تماشا ہی سہی ایک نظارہ ہی سہی یہ ادارہ جس کے چنیوٹ کے بہتری اداروں کے اندر شمار ہوتا ہے اور میں یہ کہنے میں آپ کے جانب ہوں کہ جیسے ادارہ کہنا چاہیے جس کے اندر پلے گراؤن بچوں کی تعلیم کا مقصد صرف کونٹو اوپر کتب کو لاز دینا نہیں ہے بچوں کی اخلاقی تربیہ اور آج آگے میں نے جو افزر کیا تو میں میں آسلم سعید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ ویلڈ ڈیسیپلنٹ ادارہ پایا اور پہلے سے بہت بہتر پایا اور ان کی پوری ٹیم اور ان سے یہ آپ نے سر پتائے چکیے ہیں اور میری طرف سے ان سب کو مبارک بار ہو میں اپنی طرف سے جن بچوں نے یہاں ٹیبلو پیش کیا میں جن رہا تھا وہ دس بچے تھے تو میری طرف سے دس ہزار ان بچوں کو ایک ایک اگردار پیش نام کے دور پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سر کو حامل ناصر ہو یہی آگر میں گزارش یہ ہوگی اس کے جہاں آپ کے پاس جو طلبہ اور طالبات بیٹھے ہیں جہاں پہ کتنے جینئس قسم کے پرنسیپل آپ کے پاس موجود ہیں تو پھوڑا سا ایک کانسلنٹ سینٹر بھی آپ کو بنانا ہوگا بچوں کو بتانا ہوگا جہاں ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے صرف یہ جو میڈیکل اور نان میڈیکل کی رکھ لگا کے لکھوئی آمنیں ایک سو ایک فیلڈز ہیں آپ بچوں کو تھوڑا گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ آپ کون کون سے فیلڈ کے اندر ہوئے ہیں وہ پڑھ جا سکتے ہیں تو ان کے تعلیم میں جب تک آپ کا ایم آپ کا مقصد سامنے نہیں ہوگا تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک مسافر نے کیا اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو پہلے منزل کا تحیم کرتا ہے ان بچوں کے اندر بہت ٹیلنٹ بہت جود ہے اور خاص طور پر ہماری جو جنگ کی بوری بینٹ ہے یہ تو بڑی بڑی ہے ٹیلنٹڈ بچوں کے ساتھ صرف کوشش کرنے ہمارے احساس اکرام میں ہے کہ وہ اتنی سی کوشش کریں ان کی گرومنٹ کر دیں تو یہی بچے ہمارے مستقبل کے آپ کی حصد بنیں گے اور یہی ملک سے باندھو سنبھالنے کے بھی قابل ہو سکیں گے میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا ایک مردواج پھر شفیات آگا کرتا ہوں کیا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ہی تری عزت افضائی دی اللہ تعالیٰ عنصاب قام مناصر و السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے حیات سے یہ دییا رسول اللہ انتہائی قابل اطرام سوٹنٹ ریٹے بیٹیاں اسے دارے اس کے حمول سو باندھوالی تمام لوگ ٹیکشری باز جانگی بھائی اس دارے کے سبرا یہ سمسا تمام لوگوں کو اسے دارے سے مجھے لگتا آدمی جو اٹھوام ہوئی سب سے پہلے سمیں چلاف کارج سرمونترک کارپر اور سوزوشن سبرا چلاف کارج میاں صاحب کا دل سے احسان مندی کہ انہوں نے مجھے اپنے کارج میں بلایا عزت بخشی اور تمام بچوں سے ملنے کا یا جو لوگ تدریس دے رہے ہیں بچوں کو تربیت دے رہے ہیں ان سے ملنے کا موقع لیا اور اپنے ایونٹ کے اندر مجھے شامل کیا عزت بھی احسان مندھوالی کا سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ جب میں آکے بیٹھا تو بیٹھ کے ساتھ جو چیز جہاں پہ بچوں کے سامنے ان کو بار بار ان کے ذیر میں ڈالا جا رہا تھا وہ اس ملت سے محبت اور جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں جو کشمیر کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ بہنوں بھائیوں کے ساتھ بارینے والے ہر مسلمان کے پاس جو انتنا انصافی اور ضیابتی اور ظلم ہو رہے ہیں اس بارے میں بچوں کو بار بار پرسپر سامنے ہیں انہوں نے بھی اس سے پہلے اس پیج کی پرائنس سال انجام دے رہے تھی میرے بھائی انہوں نے بھی ازار کیا یہ چیزیں ہمیں بار بار یاد رکھنی ہیں ازار بول عزت اس ملت کا حمل رہ سے رو تم میرے یہ بیٹے اور بیٹے ہیں یہ میرے بچے اس ملت کے معافی سنگے اس ملت کی بار دور کبھالیں گے اور انہوں نے اس ملت کو آگے لے کے چاہیے انہیں پسا ہونے چاہیے کہ ہمارے مور کوکی پہشاندیوں کا سامنے جس کے ساتھ کے اندر ہم رہتے ہیں میں خسوسن اپنے بیٹے بیٹے ہوں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان سے ارس پہلوں کہ میری مزارشاہ کو توجہ سے تولیے کہ جس محلے محبوب کے اندر خلا رب العزت میں سپاک وطن کو رکھا ہے جس کے ارد جرد کے حالات موسن الرومہ کے حالات انتہائی فکرمند ہیں جس کے ہمیں انتہائی سجدی سے خورت سنا چاہیے اور یہ انتہائی فکرمندی والی آراد ہے جب بھی تو مسلم دنیا کے اندر مسا بنتا تو ہم پہلی بار سے کرتے کہ ہم OIC سے اندر جائیں گے OIC کے تمام عمالی کو اکتہ کریں گے اور ان سے ایک غم آواز ہو کر دنیا کے آگے ہم ایک آواز کو سببوت آواز پر جائیں گے لیکن آئے تک آئے تک کبھی بھی وہ اس آواز میں وہ غزبوتی نہیں آسکیں جو ہماری چوچوں کے اندر ہے اس کی بجانی وجہ میرے بیٹے میں کیوں یہ ہے کہ ہم نے کبھی جب جا ہوکے وہ آواز پرند ہی لیتی ہماری صفحوں کے اندر کبھی وہ اتحاد پیدا ہی نہیں ہوتا تھا مجھے کچھ دوری عمالی کے اندر اسلامی سرکرائی کورفرنس پر جانے کے اعترفات ہوا جہاں پہ کموں پیشتی ہیں کہ تمام اسلامی ممالک سے مجھے قریب سے موقع ملہا کہ مساری حالہ دیکھوں میرے بچوں اس خون کو آپ نے خون سمجھنا ہے میں آپ پر جوٹیسی دو تیر مرسانے دیتا ہوں کہ جس لیے وہ ایسی بنا تھا اس کی مہر ہو جائی ایسی کہ جب پلسطین کے اندر اشمیر نے پلسطین کے اندر جب پلسطین کے اندر اسرائی کی اسلامی دنیا کہتی ہوئی اور انہوں نے ایک ارگونیزیشن بنائی جس کو انہوں نے او آئیسی اعلام دیا لیکن آئیس اک کم کلسطین کو بھی پراپر تاپسوز نہ دے سکیے تو یہ آپ کی ممالک کو تاپسوز دینا ہے تمہارا دشمن تمہارا امسائی ملک بھالت ہے وہ ہر منبی کوشش کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھیوں کو پاکستان سے ضرور رکھیں پاکستان دنیا کے اندر اشمیرات جہشی کاروں ابھی ایف ای ڈی ایف اشمیرات جنوری میں ہونے والا ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم اشمیرات جو ہم اٹاریٹ دیئے کے ہیں اس میں وہ ہمارے لئے مقامتے پیدا کریں لمبی بات ہو جائے گی کہ آپ کو مکتر انفیت ہو اس ملک کے اندر اخری سفوک مضبوط دے ہو اس ملک کی باقیار میرا بچوں آپ نے سمع لیے اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی وراثے ہو آپ نے دشمن کی حسائیت خانش کو ملک کے اندر ناکام کرنا ہے اور اس ملک کو وہ مقام دے رہا ہے جس کا یہ خاتدار ہے اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے جو اس ملک کو حس وسائل سے مالا مال کیا ہے صرف جو گمیاں ہیں جو آپ نے ایک قیدت آ رہی ہیں یہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اس میں اس ملک کو سمارہ دے رہا ہے اللہ رب العزت کے ذات آپ تمام کا حامی وراثے ہو اس ادارے کا حامی وراثے ہو میں میرے صاحب سے خود بھی بیٹھ کے ادارے کے بارے میں مشاہورت کروں گا جہاں جاں میری ضرورت ہے جو میں اس دارے کیلئے کہا سکتا ہوں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گورنمنٹ اینٹ کے اوپر جو بھی میرے صاحب سے پر جزامی فائنل ہوگی اس کے جو میرے اینٹ پر بیٹھ کے انشاءاللہ میں پوری نکلا آپ کے اندازی سے کروں گا اللہ رب العزت سے آپ کو حاضر اینٹ کو ہمیشہ کائم ہو جائے بڑے کی بہت 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 موسیقی موسیقی اگلی کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان موسیقی موسیقی